وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُسْنِ يُوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتِ زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب حاضرینِ محترم میرے جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا استزیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے کہ جس کی عظمت خالقِ کائنات کی زبانِ قدرت سے یوں ادا ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کسی مقام پر فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر تو کہیں یا ایُّهَا الْمُزَمِّل اور یا ایُّهَا الْمُدَّسِّر کہہ کر خطاب فرمایا حاضرینِ محترم حضور علیہ السلام کی طیب زندگی کے دو پہلو ذاتِ مصطفیٰ اور صفاتِ مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے زبانِ مدد کرتی کرتی خاموش ہو گئیں محقق تحقیق کرتے کرتے ملکِ ادم کو روانہ ہوئے مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے مگر ذاتِ مصطفیٰ اور صفاتِ مصطفیٰ کا ایک باپ بھی مکمل نہ ہوا حاضرینِ محترم میری کیا مجال کہ میں اس محجبین کی شان کے بارے میں لبکشائی کروں کہ جس کے دستِ اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے جس پیکرِ نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مگر زبانِ مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی بلکہ بقولِ کلندرِ لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمِ بصیرت دے دعا مانگی الہی قوم کو چشمِ بصیرت دے بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نورِ ہدایت دے حاضرینِ محترم حضورِ علیہ السلام کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضرتِ عبداللہ بن نباس جیسے مفسرِ قرآن تیار فرمائے جن کی تفسیرِ قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی اور بحثیت جرنیل ایسے سپہ سالار پیدا فرمائے کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے سچائی کی تربیت کی تو صدیقِ اکبر بنا دیا عدل کا درس دیا تو فاروقِ عظم بنا دیا سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمانِ غنی بنا دیا اور مکتبِ شجاعت میں علی شیرِ خدا بنا دیا آخر پر حضورِ علیہ السلام کی تعلیمات اور صیرت کی روشنی میں حاضرین کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا کہ محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر محبت کی نظر اہلِ وفا کی شان پیدا کر بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک کوئی ان کے اُبرنے کا بھی اب سامان پیدا کر نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو تجھے تیری گزشتہ سر بلندی پھر سے حاصل ہو وہ حکمت وہ ہنر وہ ذوق اے نادان پیدا کر شکریہ